جنپت کے سبی تحصیلوں میں شنیوار کو سمپور تحصیل سمادھان دیباس کا ایوجن کیا گیا ہے جس کے سمپڑ میں SDM صدر نہا بندو نے بتایا کہ چیناؤ سنپن ہو گیا ہے اور آچار صنیتہ کے سماپن کی گھوشنہ کی جا چکی ہے اب جنپت کے سبی تحصیلوں میں سمپور تحصیل سمادھان دیباس آئوجٹ کیا جائے گا جس میں ناغریکوں کی سمادھان دیباس کا نستاران کیا جائے گا اس لئے فریادی تحصیل سمادھان دیباس میں آ کر اپنی سمادھان کا نستاران کروا سکتے ہیں اس سمدھ میں گورکپولی سے بات کرتے ہوئے ایز ڈی ایم صدر نہا بندھو نے کہا اور اس کے اطرق تاب سمکون سمادھان دیوارس اور تھانہ دیوارس میں بھی جا کے اپنا پراتھنا پتر اپنا جو سمسیائیں ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں اور پورے پرساشن کی طرف سے اور سمکون جو ہمارا جلادکاری مہودے کے مارک درشن میں آپ کا پورا ہمارا یہ رہے گا کہ نستارن سمیانوسار اور جل سے جلد ہو اور ہماری جنتہ کی سمسیائیں سمیانوتی کے انترگرد ہم ان کو سلچا سکتے ہیں اپیل تو یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی سمسیائیں جو بھی ہیں آپ ایک بار پراتھنا پتر کے تھو ہمیں کبھی بھی دے سکتے ہیں چند سنوائی ڈیلی ہوتی ہے تحسینوں میں اور تو آپ یہاں پہ بھی آ کے اپنی سمسیائیں بتا سکتے ہیں آپ سمکون سمادھان دیوارس ہوا آپ تھانہ دیوارس ہوا وہاں پہ بھی اپنی سمسیائیں رکھ سکتے ہیں یہی ہے اب کوٹ کی جس کی سمسیائیں آتی ہیں تو اس میں میرا انرود یہ بھی ہے کہ کوٹ میں وہ پرباوی پیر بھی کریں ساتھ ساتھ جو سمسیائیں بتا رہے ہیں تاکہ جو سمسیائیں کا جو ندھارن ہیں سمسیائیں جو پون روپ سے نستارت کری جائے گورپور ٹریفک پولیس کو ایس پی سٹی کشن بشنوی و ایس پی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے کرناٹک پولیس کی طرز پر کیپ وطریت کیا جس کے سمسیائیں سپی ٹریفک ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے بتایا کہ ٹریفک پولیس کرمیوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے کرناٹک کی طرز پر کیپ وطریت کیا گیا ہے جو کی ٹریفک پولیس کو دھوپ سے بچائے گی جو کی کپڑے کی بنی ہوئی ہے جو کی جوانوں کو آندھی دھول دھوپ وہاں برسات سے بچائے گی اور گورپور ٹریفک پولیس کا ایک نیا لک سامنے آئے گا اس سے ٹریفک کے جوان موٹیویٹ محسوس کریں گے جو کی کرناٹک میں بھی ٹریفک پولیس استعمال کرتی ہے لیکن گورپور ٹریفک پولیس کے لیے نیا ہے اس اوسرپ ایسپی سی ٹی کرشن کمار بشنویٹ ٹریفک نیری چک منوچ کمار رائے سہیت آن یہ ٹریفک کے جوان موجود رہے اس سمندھ میں گورپور نیسے بات کرتے ہوئے ایسپی ٹریفک ڈاکٹر ایمپی سنگ نے کہا پولیس کی صرف پسینہ ہوگی رہا نہیں آئے گا دوسرا گولن بھی نہیں ہے اس سے بھی بچاؤ کریں گی تیسرا اسٹائلیس کیپ ہے آپ کو ایک موڈل لپ دے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس کو پہن کر چوراؤں پر بڑے سممان بڑے گھر رکھ ساتھ گورپور پولیس کا نام کریں گے اور رافک پولیس جو ایک کچھ اسطر کی ہونے چاہیے سبھی لوگ اپنا کیمرہ اپنا ہیڈ اپنی پروپر یونیفارم پولیس شوز ان سب کے ساتھ ایک اچھے ٹرن آؤٹ کے ساتھ جب پیش آئیں گے کیونکہ آپ لوگ گورپور پولیس کا ہر سمیں دکھنے والا ایک ایسا چہرہ ہے جو ہر چورائے پہ ہر ویک بھی آپ کو دیکھتے ہو گزرتا ہے آپ کا ٹرن آؤٹ اچھا ہونا مطلب گورپور پولیس کا ٹرن آؤٹ اچھا ہونا پہنے ہر جگہ پہ پریاپ مہترہ میں مجھے لگتا ہے یہ کیاپس آپ کے لئے اویلیبل کرائی گئی ہے اور یہ اس پی ٹرافک صاحب کو بہت بہت تینے والے ہی کہ انہوں نے اس طرح کے نایاب آئیڈیا کو ابارے میں سوچا اور اس کو گھراتیل پر بھی اتار رہے ہیں آپ کے سامنے اور آئی ہوپ کہتھ انکہ آپ کو ہی ہوگا ٹرن آؤٹ پولیس کی گریش کا ہیسے ہیں ٹرافک پولیس میں ہم سفید ہیل میٹ لگاتے ہیں ونٹر کے دنوں میں یاد چلاتے سمیں اس سفید ہیلمٹ کی بجائے گرمی کے موسم کو درست کرتے ہوئے یہ ایک ہلکی کیپ یہ کپڑے کی بنی ہوئی ہے بولن نہیں ہے اس سے جبانوں کے لیے یہ آندھی دھول اور لڑاتار جو چوراہے پہ کھڑے رہتے ہیں دھوٹ سے اور پرسات سے بچاؤ کرے گی اور اس سے گورت پر ٹرافک پلیس کا ایک نیا لک سامنے آئے گا جبان اس سے موٹیویٹڈ محسوس کریں گے یہ ہماری یونی فارم کا سٹینڈرڈ حصہ ہے سبھی جوانوں کے لیے یہ سرکاری طور پر یہاں پر بچھت کی گئی ہیں سر یہ میں کتنا لاکھکاری ضرورت ہوگا ہے اب آپ دیکھیں رہے ہیں اس کا ڈیجائن اس طریقے سے ہے کہ چارہ اور سے یہ سر کے لیے شیئرڈ دے رہا ہے تو ان اس سے دوپ سے دوپ سے بتا ہوگا سر یہ ایڈیا کیسے آیا چونکہ بلو کیپ کئیوں سالوں سے چلا آ رہا ہے یہ پولیس کیپ ہی ہے یہ ساؤتھ کے سٹینڈز میں استعمال کرتی ہے پولیس یہ پولیس کیپ ہی ہے یہ کوئی برائیوٹ کیپ نہیں ہے یہ ہماری سٹینڈرڈ پولیس کیپ ہے گولا تھانے کی پولیس نے گھر میں گھسکت چھڑکھانی کرنے کے آروپ میں وانچیت ابیوکت کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبت میں اس پی ساؤتھ عرون کمار سنگ نے بتایا کہ مخبر کی سوچنا پر ایک ابیوکت کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچا جتینڈر گوڑ عرف سنگرام پتر رام مکٹ گوڑ نیواسی گرام کوٹیا نائک تھانا گولا جنپت گورہ پور کے روپ میں ہوئی ہے اس پی ساؤتھ نے بتایا کہ ابیوکت کے اوپر تھانے میں مکتمہ درج تھا جس کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں گولا تھانے کے اوپنی رچھک انیش کمار سنگھ کانسٹیبل جوالا سنگھ شامل رہے ہیں اس سمبت میں گورہ پور نیو سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤتھ عرون کمار سنگھ نے کہا ڈینانک پندرہ پانچ دو ہزار تیئیس کو تھانا چھتر گولا کے گاؤں پوٹیا نائک نے ایک نوزوک اپنے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کے گھر میں بھوش کر اس کے ساتھ چھڑکانی کرنے لگا وہ لڑکی اور اس کی بہنیں چلنائیں تو تھوڑی دل پر موجود اس کے دادا جب وہاں پہنچے تو یہ چھڑکانی کرنے والا اپرادی انہیں بھی دھکتا دے کر کے بھاگ دیا ڈھکے سے گر جانے کے بعد ان کی استثیت گمبھیر ہو گئی پریجن انہیں اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا اسپتال سے بلے میموں کے آدھار پر پولیس دورہ پنچائد نامہ پوچ مارٹم کی کاریوائی کی گئی اور پوچ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ان کے پریجنوں نے ان کا اندیم سکار کیا اور سنسکار کرنے کے بعد ستر تاریخ کو ان کے دورہ تھانے پر تحریر دی گئی ان کے دورہ دی گئی تحریر کے آدھار پر تھانہ گولہ پر مقدمہ 323, 354, 453, 506 IPC کا درج کر کے ابھیوکت جیتین رگوڑ کی گرفتاری کل لی گئی ہے اس پوچ مارٹم ریپورٹ میں مرد گھوکت کا کوئی کارن نردھاریت نہیں ہو سکا ہے بیسرا پریجرب ہے جسے پریقشن کے لیے اتی سیگر ایفیسل میں داخل کیا جائے گا اور ساکش کے کرم پر آگے کی بیویچنا کا نستان سیگرہ سیگر کیا ہے گورکنات مندر میں مورتی پرانڈ پرتشتہ کے اثر پر آئیو جی سات دیوسی شریمت بھاگوت کتھا گیان یگ کے پانچوے دن مکشمنتری یوگی عدیتنات نے بھاگ لیا آپ کو بتا دے کہ گورکنات مندر میں مورتی پرانڈ پرتشتہ کے اثر پر آئیو جی سات دیوسی شریمت بھاگوت کتھا گیان یگ کے پنچم دیوس کے اثر پر کتھا ویاس ڈاکٹر شیام سندر پاراشر نے کہا کہ نند بابا کے گھر میں مورتیمان آنند کے روپ میں ہی بھگوان نے جنم لیا گوکل واسیوں نے نند بابا کو بدایاں دی نند کے آنند بھےو جے کنہیہ لال کی کنہیہ کے جنم کے بعد نند بابا مطورہ کے راجہ کنس کو وارشک کر دینے گئے تھے اسی سمیں کنس نے پوتنا کو گوکل بھیجا وہ پرم سندری کا روپ دھارن کر نند لال کے پاس پہنچاتی ہیں تو بھگوان اپنے نیتر بند کر لیے کیونکہ بھگوان اس کو پہچان گئے ہمارے انتہکرن کو ملن کرنے کے لیے جو گند بھی جاتی ہے اس کے دو ہی راستے ہیں آنکھ اور کان ان دونوں سے ہمارے انتہکرن میں جو گندگی پرویش ہوتی ہے وہی انتہکرن کو ملن کرتی ہے ہمارے ویدوں میں کہا گیا ہے کہ کانوں میں بھدر سنیں آنکھوں سے بھدر ہی دیکھیں بھگوان کی کتھا کو کان سے سنیں اور ان کے سوروپ کو آنکھ سے دیکھو تو ہمارا انتہکرن دھیرے دھیرے شد ہو جاتا ہے نند لال اس راجحسی کو دیکھیں نہیں وہ کانہ کو لے کر اڑیں اور اپنا سنپان کرانے لگیں بھگوان سنپان کرتے کرتے اس کا پران بھی پی گئے پودرہ دھارہ شاہی ہو گئی یشودہ مئیہ لالا کو پہنچ گئے پان کرا کر منتر پڑھتے ہوئے گائے کی پونچ سے ان کی جھاڑ پھو کرتی ہیں جن آٹھ منتروں سے لالا کو گائے کی پونچ سے جھاڑتی ہیں اسے بال رچہ کوچ کہا گیا اس کے پاڑ سے بچوں کو جھاڑنے سے بچے نیروگ ہو جاتے ہیں پالنا میں لالنا جھلاوے یشودہ مئیہ پالنا میں لالما اس بدہائی گیت گانے کے بعد انہوں نے شنکٹہ سر اور ترولہ ورت کے ودھ کی کتھا سناتے ہوئے کشن کی بال لیلا کا ورنگ کیا بھگوان کے نمکرون کا ورنگ کرتے ہوئے بتائے کی پرسید جیوتشی گرگاچاری کے دورہ بھگوان کا نام کشن رکھا گیا جو سب کو اپنی اور کھیج لیتا ہے وہ کشن ہوتا ہے گرگاچاری نے ان کا بھوش بتاتے ہوئے کہا کہ وہ بہت بڑے چور ہوں گے کیونکہ وہ گوپیوں کے چت کو اور بھکتوں کے پاپ کو چورا لیں گے اس لئے انہیں چور کہا جائے گا کنیہ اپنے مطروں کے ساتھ ماخن چوراتے ہیں کیونکہ بھگوان بھکت وانچہ کلپ دروم ہیں وہ گوپیوں کی اچھا جانتے تھے کہ یہ مجھے ماخن کھلانا چاہتے ہیں اس لئے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں دوسرا کارند یہ ہے کہ وہ اپنے گوال بالوں کو بلوان کر کے کنس کے اتیچار کے ورود تیار کرنے کے لئے ماخن چورا کر ان سب کو کھلاتے ہیں انہوں نے ادھاسور بکاسور ودساسور آدھی کے بھگوان کے دوارہ ودھ کا وران کرتے ہوئے بتایا کہ کارتک شکل اسٹمی ارثات گوپاسٹمی کو گائے چرانا پرارم کیا گائے چراتے ہوئے ایک دن کالی دہ پہنچے وہاں کالیا ناغ کے اوپر ناغ نہ تھیا کر کے کالیا مردن کیا انہوں نے کالی ناغ سے بھگوان کے سموات کا وران کرتے ہوئے کہا کہ بھگوان نے ناغ پتنیوں کی پراتھنا پر اس کو پراندان کر کہتے ہیں کہ یا تو تم وش ومن کرنا چھوڑ دو یا اپنے رمڑ دیپ جلے جاؤ کیونکہ راشت دوہی ویکتی یا تو راشت کی سنسکرتی کے انوروپ آشرت کرے یا تو دیش چھوڑ کر چلا جائے تو اس پرکار کالیا اپنے دیپ چلا گیا کتھا ویاس نے کہا کہ برہمالنند بھی جس کی آواز کے سامنے فکہ پڑ جائے اسے ویڑو کہتے ہیں انہوں نے ویڑو کی مہیوہ ویڑو گیت کے مادہم سے سنایا کتھا ویاس نے کہا کہ گائیوں میں سبھی دیوتا رہتے ہیں جو گائیوں کو پرسن کر لیتا ہے اس سے سارے دیوتا پرسن ہو جاتے ہیں یہ پورے وشف کی جننی ہے بھگوان گائیوں کی رچہ کرنے کے لیے اوتار لیتے ہیں گورکنات مندر کی کتھا میں گورچ پیٹا دیشور ہوا اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات نے کتھا ویاس کی آرتی کے ساتھ ہی پوجھ راگوہ چار یا مہراج یوگی کملنات مہنت مثلش نات یوگی شیونات مہنت رویندر داس مہنت سن توش داس ستوہ بابا مہنت رام ملن داس یجمان راجیش مہن سرکار پردیب جوشی عودیش سنگھ آدھی بڑی سنگھیا میں کتھا پریمی اپستیت رہے بڑی سنگھا پریمی اپستیت رہے مہنت رہے موسیقی 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 اب تم مکمیں ایسے آنکھے پڑھ کے کہاں دیکھ رہی ہے نہ پہچا نہیں بولنے والے کبھی کبھی ایسا بولتے ہیں کہ سننے والا چکر میں پڑ جائے امیہ پیچھاری پریسان نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہیں بھگوان یہ میری نئی نبیلی بہنہ کون کہاں تھے یا ٹپ گئی آج سے پہلے تو میں نے کب ہونا دیکھی پر مکموں اتنے پیار سے پتائی دے رہی ہے تو ہوگی تو کوئی جان پہچا کی ارے خاص بہن نہ سہی تو چچیری مہ میری فبیری کاؤکور رسلے کی بہنہ ہوگی ہمیں ایک دم پھوچھوں کی تو کون ہے گروہ مان جائے گی تو سب کو یس دینے والی ہیں یسو دا اس لیے من میں سنکھا ہوتے ہوئے بھی پوچھ نہیں پائی اور ہستے ہوئے سواہت کر لگی آو آو بہن آو تم سب ان کے آسین بات کو پھل ہے جو آپ بڑھا پہ میں موسی کو دن دیکھ بھی کو ملو اب تو میرے لالا کو بڑی آس و آسین بات دیکھے آپ پھر میں فرصت میں بیٹھ گئے خوب ساری بات کروں گی تو تھی موتنا گولی کہا ہے تیرو لالا میں یہ گولی وہ ہم پالنے میں سو بھئے چپ چاپ جا کے آسین بات دیا ٹھیک ہے بہن ابھی آئی وہ چل پڑی موتنا پالنے کیوں پالنے میں لیٹے ہوگئے پرمو نے ترچھی نگا سے دیکھا اوہ موسی جی آئی رہی ہے تو موتنا موسی کو دیکھتے ہی بھگوان نے درنت آتھ بند کر رہی بے مدھے تام بالک مارے کا گرہم چرا چرا اکمہ سنی نیلے تیک شاہ بھگوان نے نیتر بند کیوں کر لیئے اس پر سنتوں نے بہت سارے بھاو دو چار بھاو شنی ایک سنتوں نے بہت سارے بھاو شنیلے بھگوان نے نیتر بند کیوں کر لیئے موسیقی